بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باولپور منڈی کے مختصر سے حالات واقعات آپ کو دکھائیں گے اور آگے چل کر ویڈیو میں تقریباً 6-7 منٹ کے بعد آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی دکھائی جائے گی کہنے کہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے ہوگی لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے لیسن ہو گئے یہ جوڑی آپ کے سامنے تین تین منوزن کھیرے جانور ہیں چال لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کوالٹی اچھی ہے کلرفل جانور ہیں اور ناف جھالر کی کنیشن بھی اچھی ہے اس کے ساتھ یہ ایک کراس ابلک ہے چولستانی کراس ابلک سارے تین منوزن میں ہے کھیرہ جانور ہے ہلکا کراس ہے اور تین لاکھ تیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے بہاولپور منڈی میں مال اس طرح نہیں ہے جس طرح سے مال ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ کسٹمر نہیں ہے جب کسٹمر نہ ہو تو پھر جو بیپاری سہبان خوبصورت مال ہے وہ لے کر منڈی میں نہیں آتے اپنا خرچہ بچاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے صرف آنا جانا لگے گا اور مال نہیں سیل ہوگا یہ سفید بچڑی ہے سوا دو من پلس اس کا میٹ ویٹ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ پینتیس ہزار پے بہاولپور منڈی ہر منگل کو لگتی ہے شہر سے باہر جہاں پر سفیدے کے درختوں کا زخیرہ ہے جسے کراچی موڑ بائی پاس کہتے ہیں بلکل اس کے ساتھ منڈی لگتی ہے روڈ کے ایک طرف جنگل اور ایک طرف منڈی کا ایریا اگر آپ کو کٹو مال تول کے چاہیے پنجاب جنوبی پنجاب کی منڈیوں سے آپ رابطہ فرما سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بہترین خریداری کر دیں گے یہ پہلی جوڑی ستر ہزار پے پھٹھا یعنی کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پے کے دونوں اور بپاری صاحب ان کو دینا چاہتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار پے میں فل اینڈ فائنل ڈیڈ من پونے دو من تک ان کا میٹ ویٹ ہے دوستو کسی قسم کی خریداری کے لئے عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے آپ ان سے کال پر یا ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو آن لائن جانور چاہیے ایک دو چار تو ہم اس کا بھی ارنجمنٹ کر کے دیتے ہیں یہ دوسری جوڑی اس کے ساتھ جو کھڑی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ بھی تقریباً دو دو من پونے دو سے دو من تک ان کا میٹ ویٹ ہے ان کی ڈیمانڈ اسی اسی ہزار پے کے حساب سے ہے اور یہ فائنل مل جائے گی بہتر بہتر ہزار پے کے حساب سے بپاری صاحب کے بقول یعنی چھتیس ہزار پے من کے حساب سے اور یہ ایک نارمل چلستانی ہے آپ کو ذرا چھوٹے جانور بھی چیک کروا دیں دو من تک اس کا میٹ ویٹ ہے پچانوے ہزار پے اس کا مانگ رہے ہیں اور یہ ہے جی فل اینڈ فائنل ملے گا اسی ہزار پے میں ہمارا جو اس کے بارے میں آئیڈیا تھا کہ یہ جانور اگر پینسٹھ کا مل جائے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے کیونکہ آگے پھر محنظ کر کے بیچنے والے ریٹ بھی اوپر ہوئے پڑے ہیں یہ جو جانور آپ کے سامنے ہے یہ لاٹ ہے تین لاکھ پین تالیس ہزار پیا ان تینوں کا مانگ رہے ہیں اچھی ناف جھلر کے اندر ہیں کلرفل بچھڑے ہیں پیورٹ چلستانی ہیں اور ایک لاکھ پندرہ ہزار پے پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے تقریباً دو دو من ان کا میٹ ویٹ ہے اور ایک پندرہ ڈیمانڈ ہے اور فائنل یہ بن جائیں گے تقریباً پچانوے ہزار پے سے لے کر بس پچانوے کے آس پاس کہیں پر ان کا سودہ بن جائے گا کیونکہ ان کو ریٹ لگ رہے ہیں اور ہمیں وہاں سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کہاں پر فائنل بنیں گے یہ ایک جوڑی دکھا دوں اچھے جانور ہیں خوبصورت ہیں کلر سکیم اچھی ہے ایسے جانور آگے جا کر اچھا ریٹ دیتے ہیں دو لاکھ ساٹھ اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ڈھائی ڈھائی من وزن ہے اور اس کے ساتھ گروہ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے چلستانی چینے پرینٹ میں اس کا یہ کہہ رہے ہیں جناب ستر ہزار دوستو یاد رکھئے گا ڈیمانڈ پر جانور کبھی بھی سیل نہیں ہوتا قیمت فروخت اور ہوتی ہے ڈیمانڈ اور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ چینے پرینٹ میں کھڑے ایک لاکھ پانچ ہزار یہ انکل لے کر کھڑے ہیں یہ مانگ رہے ہیں اس کا اور تقریباً ڈیڈ من اس کا میٹ ویٹ ہے فائنل یہ نوے میں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم نے ان سے کہا کہ یہ پچپن ہزار میں دینا ہے تو دے دیں تو بس وہ تھوڑا مسکرائے اور مسکرانے میں تھوڑا سا غصہ بھی تھا چینہ پرینٹ ایک اور آپ کو دکھا دیں یہ جی پونے تین من اس کا وزن ہے یہ کھیڑا جانور ہے پونے تین من میٹ ویٹ میں ہے ایک لاکھ پچیس ہزار پہ اس کے مانگ رہے ہیں اور یہ فائنل بن جائے گا ایراؤنڈ اباؤٹ ایراؤنڈ اباؤٹ ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ تک کیونکہ اس کا میٹ ویٹ زیادہ ہے کٹو مال یا قربانی مال یا کٹو میں سے قربانی مال نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں آپ تسلی بھروسے کے ساتھ رابطہ فرمائیں انشاءاللہ اچھی خریداری ہو جائے گی یہ دو بشرے آپ کے سامنے ہیں ایک لالچینہ یہ وہ ایریا ہے جو میں نے کہا تھا جنگل والا ایریا ہے یعنی جہاں سفیدے کے درختوں کا ایک جنگل لگایا گیا ہے نیچرل نہیں ہے یہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے اور ان کی طرف سے یہ جنگل لگایا گیا ہے اس سے سہولت ہو جاتی ہے بیپاریوں کو بھی اور ہم جیسوں کو بھی یہاں پر ریسٹ بھی ہو جاتا ہے چار لاکھ روپے کی یہ فل اینڈ فائنل جوڑی ہے ایک تقریباً ساڑھے تین من میٹ ویٹ میں ہے اور ایک کا میٹ ویٹ چار من کے ایراؤنڈ بوٹ ہے دوستو آگے چل کر میں آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں اس کو آپ تماشا ہی کہیں گے یہ ایک قسم کا بہت سے لیسن ہے اس تماشے کے اندر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ کیا کچھ کر سکتا ہے آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے ویڈیو کے اندر یہ پہلی دفعہ چیز دکھائی جائے مو پر لاکھوں مل مٹی آنی ہے چھبر میں نہیں رہونا ہے اچھ بودہ چھیڑا ہونا ہے بتا قیامت والے دن بچہ مسلمان نمال سجدہ کر دیا ہے سباب کے لیے تم سجدہ کر اللہ کی ایک انسان انسان کا کہنا نہیں مانتا بکرہ بے زبان ہو کے انسان کا کہنا مانتا بکرے ایک سکی لگنی کا تمال دکھا اس کے اوپر آکے چارے پو ملا کے دکھا تیرے کو مکاریگر ماناں گا چودنی صدی کھوٹا زمانہ چودنی صدی کھوٹا زمانہ پتر باپ کا کہنا نہیں مانتا بچی مہمہ کا کہنا نہیں مانتی بے زبان ہو کے انسان کا کہنا مانتا چڑھ بچہ پہلی مندل میں آجا چڑھ بچے پہلی مندل میں آجا اب دوسری مندل میں آجا جس کو کہتے ہیں مشکل کو شاہ صرف اٹھا کے دیکھ نظر آتا ہے خدا سہارے والے کی سب دنیا ہے بے سہارے کا خلا پرہ والے اڑ جاتے ہیں بے پرہ والے کا ہے خلا بچہ چھوٹی چھوٹی لگ لیے دیکھو خطرہ تیری جان کا تیری جان کا وہ حساس کرتا ہے کیا بچوں والا جائمان والا گبرانہ نہیں بچے گبرانہ وہ جاتے ہیں جو ترہا کھیل دیکھ کے چھوکے اللہ کے نام سے بچوں والا دلاتا ہے جائمان والا دلاتا ہے ایک ہاتھ میں پیس آتا ہے دوسرے ہاتھ میں خراجتا ہے تو کتا مال بچ کرنے ایک سہارے والے کی سب دنیا ہے بے سہارے کا خدا ہے پرہ والے اڑ جاتے ہیں بے پرہ والے کا خدا ہے بچا پرہ والے اڑ جائیں گے بے پرہ والے کا پرہ والے اڑ جائمان والا دے گا ایک سو پچاس کی مقادنی بچا سیرے دون کے لیے فکرے گدانے کے لیے ہائی دی بچوں مرانے کا جی دوستو آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج یہ ہماری ویڈیو میں آپ کو کیا چیز دیکھنے کو ملی لیکن منڈی کی ویڈیو تو ہم روز دیکھتے ہیں ہمیں کچھ اس قسم کی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے تھوڑی سے انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے اور ہر انٹرٹینمنٹ آپ نے اندر کچھ نئے پہلو لے کا رکھتی ہے تو میری میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں یا سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے یہ چینہ چلستانی ہے اور اس کی ڈیمانڈ اس بھائی صاحب نے رکھی ہوئی ہے فل اینڈ فائنل دو لاکھ روپے میٹ ویٹ ان کے بقول ساڑھے تین من ہے اور تھوڑا سا کیمرہ ور کلوز ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا بڑا لگ رہے لیکن کوہان اچھی ہے سینگ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور ناف جھلر کے علاوہ اس جانور کی جو لینٹ ہے وہ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے دو لاکھ روپے فل اینڈ فائنل پرائس ہے تو دوستو آج بہاولپور منڈی کی ویڈیو بس اتنی مختصر سے ہی تھی کیونکہ منڈیوں میں کوئی خاص مال نہیں ہے خاص طور پر بہاولپور منڈی میں تو ہم بھی زیادہ کوریج نہیں کر سکے اگلی ویڈیو تک ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے یہ میسیج پڑھئے گا اللہ حافظ